بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے اسی فیصد یہودیوں کو اس دنیا سے ہتم کر دیا ہے اور بیس فیصد کو چھوڑ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان بیس فیصد کو بھی ہتم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نامنشان مٹا کے جاتا ناظرین یہ الفاظ تھے ایڈ ولف ہٹلر کے ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ حیال آتا ہے کہ وہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا یہ وہ سوال ہے جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا اس کا حیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکم رانے کا حق حاصل ہیں اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائے یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درپردہ جرمن مفات کے حلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے حلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بد اہتی کی اور ایک سائح ہونے قیدار کے وہ اس سے بھی واقف تھا یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانسی دلوانے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا اس لئے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں صفحہ کر دینا چختا تھا یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خداییت کو ماننے کی اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی جبکہ آج کے موردحین اور چرچ یہ سکاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور انہوں کے حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے وہ کمرانے نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دی اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت خاصل کرنے پر پابندی آئیت کر دی صحیحیونی تاریختانوں کے مطابق جنمنی کا ہر ادارہ یہودیوں کے اتنے بڑے قتل کے پروگرام میں ملوستا جنمن مزارت داخلہ اور مسیحی چرچس نے یہودیوں کا پیدائشی ریکارڈ دیا اور اس بات کا تغیون کیا کہ کون کون سی بستی میں کون کون یہودی ہے جنمن مخکم ایڈاک نے وہ حدود متعلقہ حکام تنگ پہنچائے اور جنمن وزارت خادانہ نے یہودیوں کی جیدادوں کی تفصیلات مہیا کی جنمنی کاروباری داروں نے یہودی تاجروں یہودی ملازموں اور یہودی مزدوروں کے بارے میں جامعہ معلومات فراہم کی نو نومبر 1937 کی رات پوراہ بر میں یہودیوں کے حلاف تشدد شروع ہو گیا ظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا یہ ایک یہودی کے ہاتھ و پیرس میں ایک جنمن آفیسر کے قتل پر جنمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا دو دنوں میں دو سو پچاس سے زائد یہودی عبادت کاہ جلائی گئی سات ہزار سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا درجنوں اور یہودیوں کو بامار دیا گیا اور یہودی قبرستان اسپتال اسکولوں اور گروں کو لوٹا گیا جبکہ پولیس اور فائی بریگیٹ کی گانیاں دیکھتی ہی رہی سرکوں پر بکرے ہوئے دکانوں کے کلکیوں کے شیشوں اور کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ کے نی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا اس کے بعد کی صبح جرمنی کے تیس ہزار یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کے انبوں میں بھیجا گیا جہاں ان میں سے سینکل افراد مر گئے کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی کے اتخانوں میں بھیج دیا گیا یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک ان کا انتظام غیر یہودیوں کے خاتم میں نہ دیا گیا ہو یہودیوں پر کرفی لگا دی گئی جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے عقاد محدود ہو گئے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹریان یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی ان پر پہلے ہی آجائب گروہ عوامی پارکو اور تیراکی کے کولوں میں دہلے پر فابندی لگا دی گئی اب انہیں سرکار اسکولوں سے بھی ہارچ کر دیا گیا اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علاہدگی کا سامنا کرنا پڑا مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودخوشی کر لی زیادہ تر ہاندانوں نے باگ جانے کی پرپور خوشش کی ایڈورف ہیٹلر کے چانسلر بننے کے دو مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کی جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تصہیر شروع ہو گئی ان قوانین میں ایک آرین پیرگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پیگنے کا انتظام کیا گیا تھا حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوتوں میں دستاویزہ پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی پہلی دبا قانون میں یہودیوں کی تعریف ارام کی گئی تھی جن ملازمین کے والدین یا دادہ دادی نانا نانی یہودی تھے انہیں اپنے عودوں سے برطرف کر دیا گیا سترہ دس انی سوٹکتیس یہودیوں کے لئے یہودی نام اپتانہ لازمی قرار دے دیا گیا جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لئے جو اپنے پہلوں ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتا چلے کہ وہ یہودی ہے اکتوبر میں جرمنی حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسفورٹ ضبط کر لیے یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسفورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناحت کی گواہی دیتا تھا انیس ستمبر انیس سو اکتالی جرمنی میں یہودیوں کی شناحت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا چے سال کی عمر سے زائد یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا چے نکتوں والا ستارہ پہننا ضروری تکھرایا گیا جس پر کالے حرفوں میں جھوٹ لکھا گیا تھا جو جرمن زبار میں یہودی کہلاتا تھا اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچالا جا سکتا تھا لیکن اتنی بلی تعداد میں یہودیوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا چنانچہ طویل اور غوث کے بعد کم وقت اور کم لاغت پر قتل کرنے کے لیے زہریلی گیز کا استعمال کیا گیا چنانچہ اس کے لیے شہر سے باہر بہت بڑی جگہ بنائی گئی جہاں یہودی نسل کو نستنابود کرنے کا عمل سالوں تک گفرائے جاتا رہا یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاوسٹ کہلاتی ہیں یہودیوں نے اس سارے ظلم و سطب کے حلاف آواز بھی بلند کی لیکن بے سود کچھ کیمپوں میں نوجوان یہودیوں نے ہتھیار تک بھی اٹھائے لیکن ظاہر ہے نازی جرمن اس وقت پوری دنیا میں سے کنٹرول نہ ہونے والا طاقت کا توفان تھا تو یہودی اس سے کیسے جان چلا سکتے تھے قریب تھا کہ یہودیوں کی نسل ہی اس دنیا سے اس قررہ عرض سے نابود ہو جاتی لیکن اللہ تعالی نے قتل انبیاء علیہ السلام ناشوک وی زلد وہ مسکنت اور عبرت کے اس نشان کو قیامت تک باقی رکھنا ہے شاید اس حکمت کے طے مسیح تیزیدی نے انہیں فلسطین میں عرضی جگہ دی تاکہ ان کی نسل قیامت تک باقی رہے اگر ان میں تولی سی عقل ہوتی تو اس جگہ کو غنیمت سمجھ کر امن اور سکون سے رہ لیتے فلسطینیوں نے انہیں کہا تو نہیں جاتا تھا لیکن حیرت ہے کہ ان کی دانش پر کے اپنے ہی میزبانوں پر آج بھی انہوں نے عرض حیات تنکہ رکھا ہے ہم چہرتے ہوئے شورج کے پیچھے اس دن کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین فلسطین ایک بار پھر اپنے حقیقی وارثوں کے قبضے قدرت میں ہوگی اور یہودی اپنے بدعمالیوں کے باعث ایک بار پھر دنیا میں ظلت و مسکنت کا نشان عبرت ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہودیت کو تباہ و برباد کرے اور ان پر اپنا عذاب مسلط کرے آمین یارب والیواربین معزز دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چھیل کو سبسکرائب کرے اس ویڈیو کو لائک کرے دوستو کے ساتھ شیئر کرے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ